علم شریعت تھا اور حضرت عزر کو جو علم ملا تھا علم تقویلی تھا صرف یہ پوچھا کسی نے مجلس میں کہ موسیٰ یہ بتاؤ اس رویہ زمین کا سب سے بڑا عالم دین کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا چونکہ ہر دور ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے جو اس علاقے کا نبی ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں عالم دین ہوں اپنے اس علاقے کے اعتبار سے اللہ نے ہی رکھ دیا تو بریان اللہ کو یہ بات پسند رہی کہ موسیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں ہر گاتنے والے کے اوپر ایک بڑا جاننے والا ہوتا ہے چلو موسیٰ کو اس کا بھی بتا دے سبق کہا کہ تم کو خزر کی ملاقات کے لیے سفر کرنا ہے پچھوڑا سفر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھنے کے لیے اس علم کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے زیادہ ایک شخصیت کو دیا تھا علم سیکھنے کے لیے بڑا مجاہتا کتنا بڑا سورے کعب کے اندر تفصیل موجود ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی علم اللہ کی ایسی صفت غنی ہے جیسے اللہ کی ذات کسی کی مہتاج نہیں علم بھی کسی کا مہتاج نہیں اور غور کرنے کی بات ہے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت کے پیغمبر کے بھی جسم سے پسینے چھوڑ گئے جس موقع پر غارِ حرام ہیں جبریل عبین پہلی وحی لے کر آئے کہا یہ پرہ پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں انا بیطاری میں تو پڑا لکھانے ہوں تین دفعہ کہا تینوں مرتبہ جواب میں ماں انا بیطاری کہا پھر جبریل عبین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے سینے سے ایسے دبو چاہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے نصر پسینے چھوڑ گئے حرارت سے بخار آ گئے لوگ سمجھتے ہیں علم آسان ہے جب تک آپ اپنے آپ کو پورا علم پر نہیں لگاتے وہ علم آپ کو کچھ نہیں دیتا وَلْعِلْمُ لَا يُوْتِكَ بَعْدَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ بُلَّكَ مشہور عرب میں عربی میں یہ مقولا علم آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو پورا اسے نہ دو برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر یا دوموں کی ملاقات بھی کشتی میں سوار تھے ایک چڑھی آئی کشتی کے کنارے بیٹھی اور اپنا چونچ سمندر کی طرف کیا ایک یا دو خطرے اس نے اپنے موں میں لے لیے پھر چلی گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ ذرا بتاؤ تو صحیح اس چڑھیا کے موں میں کتنا پانی آیا ہوگا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا دو خطرے سمندر کے اس نے اپنے موں میں ڈال لی تک 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 فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اے موسیٰ سنو میرا علم آپ کا علم ساری انسانیت کا علم مل کر اللہ کے علم کے سامنے دریا کے سامنے دو خطرے کے برابر علم کے باپ میں مشرقین نے یہی تو پوچھا اے دوستوں میں زمان اتنا بڑا پہلوان جو ہی موت آتی ہے وہ ٹھیر ہو جاتا ہے یہ روح کیا چیز ہے اے نبی روح کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیجئے روح میں رہا ہے ایک سپیشل معاملہ تم کو اتنا ہی علم ہی نہیں ہے کہ جس علم کی روشن میں روح کو تم سمجھ سکو تم سب کو جو دیل علم ملا ہے وہ تھوڑا کا تھوڑا علم ہے اور اس علم میں روح کی حقیقت کو نہیں پہچا سکتے اس لئے ہمیشہ اللہ سے گہرت جب بندے کو ہوتا ہے تو بروردگار بندے کے دل میں نیکی کی رہنمائی نیکی کا الہام اچھائی کی رہنمائی اچھی باتوں کا الہام ہوتا رہے اس لئے علم بار بار پڑھتے رہنا ہے بار بار سیکھتے رہنا ہے یاد رکھو دنیا میں سب سے عظیم الشاہ اگر کوئی علم ہے جس کو بار بار پڑھا جائے وہ علم وہی ہے قرآن کا علم جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ایسا شادہ اللہ کی صفت علم ہے کہ وہ تو اللہ کا کلام ہے جب بند آخران پڑھتا ہے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو پڑھ کیسا پڑھتا ہے تو پڑھتا جاؤں میں سنتا جاؤں اس لئے اللہ معلوم نے کہا اس روح زمین میں خدا سے محبت کرنے کے دو ہی راستے ہیں تو ان دو راستوں پر بنائے گا وہ خدا کا محبوب بنے گا ایک ہے کسرتِ تلاوتِ قرآن دوسرا کسرتِ نوافر قرآن کی تلاوت دوسرا نوافر کا احتمال تو بھائیو اپنے علم کا تعلق قرآن سے زیادہ جوڑو تھوڑا سا کچھ حصہ ایک رکو روز آنا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا عوام کو احتمال کرنا چاہئے علماء کو ہر ہفتہ کہیں نہ کہیں ایک رکو قرآن کا درس دینا چاہئے کیوں قرآن حدل لناس کیوں قرآن حدل للمومنین ہے کیوں قرآن حدل للمتقین ہے پر یاد رکھو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں آپ دوسری کچھ کتابیں لے کر بیٹھیں تو اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی درس کے سامنے تفسیر قرآن درس قرآن یا ایسا شاندار انوان نے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں علماء نے تجربات کی ہے درس قرآن کے ذریعے سانوں کو جو ہدایت ملی ہے کسی اور کتاب سے ہدایت نہیں اور اس کے بعد ہے تو حدیث ہے حدیث بھی وحی کا حصہ ہے اس لئے علماء نے وحی کی دو اس میں بیان کی وحی مطلوب وحی غیر مطلوب پر حدیث بھی وحی ہے قرآن بھی وحی ہے اس لئے میں ہمارے علماء سے درخواست کروں گا آپ ہفتے میں ایک دن اپنی مسجد میں تیہ کیجئے اس میں درس قرآن کریں گے بھئی یہ فائدہ دیکھیں یہیں پانگئے میں اپنے مسجد حسینے میں جب پہنچا تھا تو وہاں درس قرآن فجر کے بعد روز آنا ہوتا تھا الحمدللہ اس میں دیڑ دور مکمل ہوئی دو جانا دو دو تین تین آیت یقین مانی آپ میں اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ پاک قرآن کے اندر کیا ہلایت رکھیں میرے درس میں ایسے لوگ کوئٹے ہوئے تھے جو ہماری اپنی مسجد تھے بازارتہ ایک بہت بڑی جماعت یوسفہ ترگا بازارتہ یہ چادر لے کر بڑی تعداد میں نکل دیتا جب میں آیا اور درس قرآن شروع ہوا تو یاکن آبدوہی یاکن استعین مانگنا اس ساتھ سے جس نے سب کو بنایا ہے اور بندہ اخرار بھی کر رہا ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی ہی سے مانگتے ہیں بہت سے لوگ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ میں کرتے ہیں لیکن باہر جا کے نہیں ان سے بھی مانگتے ہیں جو بالکل خرآن کے وعدے کے خلاف مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں آپ کی مدرس میں آنے کے وعد سے میرے اندر نمازوں کی پابت دیا گئی میرے اندر تحجب کئے اٹھنے کی قیفیت پیدا ہو گئی ایسے بہت سب تبدیلی آئیں اللہ کرے کہ اتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی حاضری کو اپنے کرم سے خبول فرمائیں موت تق خرآن سے خرآن کے علم کو خرآن کے درس کو دنیا میں عام کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمد اللہ محمد بلو و لتشکر بلو بی یا دکن میں موسیقی موسیقی